سورة الدخان ترجمہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہنوالا ہے ہامیم اس کتاب روشن کے قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں ناظر فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پربردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بشرتے کی تم روح یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریحی دعا نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نشیت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں پھر انہوں نے ان سے مو پھیڑ لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے تو بے شک انتہاں کام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو کہ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھولی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پنہ مانگتا ہوں اور اگر تم مجھ پر امان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فیرونی ضرور تمہارا تاقب کریں گے اور دریہ سے کہ خوشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جس میں عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلط کے عذاب سے نجات دی یعنی فیرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیں دیں تھی جن میں سریحی آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر لاؤ بھلا یہ اچھے ہیں یہ طبعہ کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہیں ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کا کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہیں بلا شبہ توہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے جیسے پگلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھنشتے ہوئے دوست کے پیچھوں پیچھ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چکر تو بڑی عزت والا اور سردار ہے یہ وہی دوست ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پر حضگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں حریر کا باریخ اور دبیز لباس پہن کر ایک درست کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے منڈنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پرودگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیت پکڑیں پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہم